خوشحان بھی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ اعتراض میں ہوں شہزاد رضا ایکنومک کورپریشن تنظیم جس کا اجلاس آج سلام آباد میں ہوا اور ختم ہو بھی ہو گیا ایک دن کا اجلاس اور اس سے پہلے منسٹریل میٹنگ بھی اس کی رئی جس میں ویجن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو کو اپروف کیا گیا دنیا بھر پاکستان جو ای سی او تنظیم ہے جو دفت ممالک ہیں اگوانستان کے علاوہ تمام تر نو ممالک کے سربراہان اس میں موجود تھے وزیراعظم نواز شریف صاحب نے میز بانی کے فرائز اس میں انجام دیئے تقریر کی اور اس میں مختلف چیزوں کا ذکر کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ان دفت ممالک کے مابین سیاسی اور تجارتی جو تعلقات ہیں ان میں بہتری لانے کی ضرورت ہے اور یہ ایک ایسا بلوک ہے اور اس کا میلے بکو ایسا ہے کہ اگر اس کے پروٹینشن کو ٹھیک طریقے سے ٹیٹ کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تمام کے تمام تر ممالک اس میں ترقی کر سکتے ہیں کل ہم نے پرسو ہم نے جو پروگرام کیا اس میں ہم نے اس کی تفصیل بتائی تاریخ بتائی ای سی او ہے کیا بنی کب اور اس کا جو مکتق تھا وہ کیا تھا تنقید بھی اس پہ تنظیم پہ ہوتی رہی کہ شاید وہ جو اس پہ جو بنیادی اس کے فرائز ہے یا اس کے ساتھ تھا جو ممالک نے مل جل کر ترقی کرنی تھی وہ شاید پورے نہیں ہو سکے لیکن اب ایک نئے جزدے کے ساتھ جو مختلف ممالک ہیں جو اس کے میمبرز ہیں انہوں نے محنت کی کوشش کی اور اس آج یہ جو سمیٹ ہوا پاکستان میں تیرمان سمیٹ تھا اس کا جو تھیم بھی یہی تھا کہ کنیکٹیوٹی یعنی کہ آپس میں جو ان کا تابون ہے آپس میں جو جھڑنا ہے انہوں نے معاشی طور پہ یا سیاسی طور پہ اس کے ذریعے پورے کے پورے ریجن میں کس طریقے سے ترقی کامل مزید تیز کیا جا سکتا ہے جس سے یقیناً میکرو لیول سے لے کے مائکرو لیول تک ترقی ہوگی یعنی کہ ملک بھی ترقی کریں گے اور ساتھ ساتھ آمام بھی ترقی کریں گے اس پہ ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پہ گفتگو کریں ہمارے ساتھ موجود ہیں نفیز ذکریہ صاحب فوران آفیس کے ترجمان ہیں ذکریہ صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا سالہ زافر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سٹوڈیو میں سالہ زافر صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ سلیم صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ آپ کو بھی بہت شکریہ مرزا افتیار بیگ صاحب ہمیں کراچی سے جوائن کریں گے بلکہ کر لیا انہوں نے معاف کیجئے گا مرزا صاحب آپ کا بھی شکریہ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں دیگر مہمانوں کے پاس آنے سے پہلے میں ذرا کورن آفیس کے ترجمان ذکریہ صاحب سے ضرور یہ جاننا چاہوں گا کہ آج جو سمیٹ ہوا جو ڈیکلیریکشن پاس ہوئی اور اس سے پہلے جو منسٹریل میٹنگ میں جو ریجن ٹوئیٹی ٹوئیٹی پائیو جو منسٹرز نے اس کو اپروف کیا تھا اس کی سیلینٹ فیچر ذکریہ صاحب اگر تھوڑے سے ہمیں بتا سکیں اور کتنا اہم ہے یہ اجلاس پورے ریجن کے لیے اور یہ جو دس ممالک ہیں ان کے لیے سلام علیکم اس سبت جو ہوئی ہے جس کا کنکٹیوٹی کو ریجن پر آسٹریلی اس کا زیادہ تر جو فوکس تھا اور توجہ تھی بیٹکلی انفرسٹرکٹر دیولپمنٹ انفرسٹرکٹر دیولپمنٹ اکنامک سینس میں کہ کیونکہ انفرسٹرکٹر دیولپمنٹ ہماری انفرسٹرکٹر دیولپمنٹ جو ہے اسی ممالک کی وہ اتنی سکنیفیکنٹ نہیں جتنا اس کا پوتنچل ہے تو ان چیزوں کو بھی مجھے برکھا گیا اس سمیت کی آوٹکم جو ہے ریجن پر انفرسٹرکٹر دیولپمنٹ ہے وہ بیشکلی انہی ساری دو اسٹرنس ہے اس کتے کے ممالک کی مجموری چور پر انسابی چور پر اور اس کے لابا وہ ایلیا جس کے اندر پوتنچل ہے کوپریشن کا ان کو ایڈنٹیفائی چلے دیا ہے یہ ایک روزمیپ ہے جو کہ یہ جس میں تمام ممالک کے جو سبراحان ہے ہمارے کے جو لوگ ہیں ان کا وزن شامل ہے کہ آج سے درسال بات جو ہے وہ ایسی اے کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں کہاں دکھنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو جو ہے اس پر اس پر سارا ایرموتھا فوکس تا کنکٹویٹی آپ نے فرمایا ہے کہ اس کا جو دیسک ہے کنکٹویٹی کا وہ انفرسال کے دیولپمنٹ ہے تاکہ کریٹ کے لیے جو سرگولتیں پیدا ہوں ان کا ریجنل کریٹ اس کو کیایا سکے اس کے انوارا اوٹوماتک لیسکے جو لنکت سائی چیزیں ہیں جیتے جب لوگ آئیں گے جائیں گے بیزنس کے ہوں یا کسی بیشویت میں ہوں تو وہ دوہوں کے بھی پرمیان میں آفس میں جو ہے وہ تباتلے ہوں گے اور کلچر ایکسنگیز ہوں گے جب آپ یہ انفرسٹرکچر ڈیولپنٹ کی اور کنیکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے تھوڑا ساگر بتائیں کہ سڑکیں بنیں گی جو آپس میں ممالک کو ملائیں گی ریلوے ٹریکس بشائے جائیں گے یا ہوایی جو راپتے جو ہیں وہ زیادہ موسطر بنائے جائیں گے کلیمی چیزیں ہیں لیکن چونکہ سب سے اکٹومیکل جو ہے وہ روڈ لنکس ہوتے ہیں پاکستان کا بڑا ملتوزی کرتار ہے اور بنے جا آگے گیا کر بھی کیونکہ پاکستان آپ کو پتا ہے کہ یہ جو انٹر ایسیا ساوت ایسیا ویست ایسیا اب میں کہوں گا کہ ویست ان چینہ چیاروں کے جو سب ویجن ان کے گروس ورڈ پر موجود ہے پاکستان جو ہے ایک سہول اکھار کا کرتار ہے سکتا ہے ایک ٹرانسٹریز کے پاکٹو فیوشی ایک اور جو پاکستان کے پاکستان کے پاکستان کے موالک ہے جگنیا صاحب افغانستان کی اپریزینتیشن تو یقین موجود لیکن باقی ممالک کے مقابلے میں ان کے صدر یا چیف ایگزیکٹیف تشریف نہیں لے کے آئے تو اغوانستان کے ساتھ پاکستان کے آج کل جو معاملات چل رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ تو اغوانستان اگر ہول ہارٹیڈلی کوپریٹ نہیں کرتا جو آپ کا ویجن ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف کا تو اس سے متاثر ہونے کا کوئی خطشان دیشہ ہے یہ تمام تر سنسلہ یا نہیں میں خلال یہ جو انڈسٹائننگ آپ کی ہے یہ شریعوں نہیں ہے دیکھیں ان کا جو بھی ان کا فیصلہ ہے جس لیول پہ ہے کہ سلسل شمودید کے پانٹی فیو سے ان کے کئی مسائل ہے اور میرے سال میں انہوں نے اپنے تمام سجیحات کو سامنے رکھ کر کیا لیکن ان کا جو نمائندہ تھا اسٹاشل الگوائی اس نے تمام میٹنگ جہاں اکینگ کی ہیں اور تمام میٹنگ میں جہاں پارسپیشن کی ہے اور جو ایک ان کے ترمیٹمنٹ ہے اس کی جو یہ ادھار ہے وہ کیا ہے سارے پروسس میں جہاں وہ شامل رہے ہیں اور جو آؤٹکم ہے اس کی وہ اس کے اندرن کے ازم بھی شامل رہے ہیں یہ اصل میں تمام ممالک جو اس کے ممبران ہیں ان سب کا یہ متترخواہ جہاں آؤٹکم تھا 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 کہ ہم ویزن ٹولی فیلی فائل سے اس کے روڈ میک وہ کسٹے کے سخاروں کرے گا اور دیکلریشن کے اندرن کی کمٹمنٹ سامل رہے ہیں بلکل زکریہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا مرزا افتیار بیش صاحب آپ کی جانب میں آنا چاہتا ہوں اور یہ جو زیتے ترجمان دستر خارجہ بتا رہے تھے اور تفصیل سے کہ میٹنگ کے دوران کیا ہوا اور کس طریقے سے پاکستان اور دیگر ممالک اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں اس کلسلے کو بزنس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے کیونکہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت مارکٹ تو بہت بڑی ہے لیکن جو ہمارے آپس کے تعلقات ہیں اس کی وجہ سے شاید بزنس مین اتنے فریلی ماں پہ پاکستانی کام نہیں کر سکتے دوسری طرف اگر دیکھیں ہم ایران وانستان ترکی اور سنٹرل ایشین سٹیٹ اگر یہ وزن آگے کامیابی کے ساتھ بڑھتا ہے تو پاکستانی بزنس کمیونٹی کو اس سے کتنا فائدہ آپ دیکھ رہے ہیں مرزا اختیار بیگ صاحب آپ کی آواز پوری ٹھیک نہیں ہے آپ سے دوبارہ بھی رابطہ کرتے ہیں سالے زافر صاحب پہلے بھی ہم نے بات کی کہ کوئی ایسے اناثر ہوتے ہیں جو جب بھی کوئی اصنا پوزیٹیف کام ہونے لگتا ہے تو اس کی راہ میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں چاہے وہ پاکستان کی مشرقی صرف کی جانت سے ہو چاہے مغربی اس دفعہ بھی اگر افوانستان کے سربرا اختلافات اپنی جگہ پہ بارڈر ٹینشن اپنی جگہ پہ لیکن یہ تو ایک ریجن کا معاملہ ہے آتف کے جو اختلافات ہیں دو ملکوں کے کیونکہ اس میں باقی لوگ بھی شامل ہیں افوانستان کے ساتھ ایران کے بھی تعلقات ہیں تلکی بھی ہے سنٹرل ایشیا بھی ہے خالی پاکستان کے ساتھ مخالفت کو جواز بنا کے اس کانفرنس میں شرکت نہ کرنا آپ کے خیال میں کوئی مناسب کی حاصل ہے پہلے پاس یہ جو آپ نے شروع میں کہا کہ یہ ایک دن کی کانفرنس ہے یہ ایک دن کی نہیں چار دن کی کانفرنس تھی پہلے دو دن سینئر آفیچرز کی میٹنگ ہوئی پھر کل جو گزرا ہے اس میں فارم نیسٹرز کی میٹنگ ہوئی تو یہ کنکللن سیشن ہے تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک دن کی چار دن کی ایکٹیویٹی کی اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے یہ انجام پذیر ہوئی ہے جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے جی افغانستان بچارہ اتنا آزاد اور خودمختار نہیں ہے جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں افغانستان تو اس وقت اثر و رسوخ ہے انڈیا کا اور افغانستان پہ قددہ ہے نیٹو فورسز کا امریکن فورسز وہاں موجود ہیں تو وہ ہماری دنس کے مطابق وہ ان لوگوں سے پوچھ پاس کر چلتے ہیں جس طریقے سے ان کو وہاں سے ادایت ملتی ہیں اس کے مطابق وہ موگ کرتی ہیں جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے اور نیٹو کا تعلق ہے ہماری کوئی معاملات ان کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہیں اور نہ اتنے خراب ہیں لیکن کیونکہ یہاں پر انڈیا نفرنس اتنا سرائط کر چکا ہے کہ یہ ممکن نہیں رہا افغانستان کی ایڈمنسٹریشن کے لیے اور بالخصوص افغانستان کے صدر اشرف گھنی کے لیے کہ وہ ان کو ڈیفائی کر کے اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے ہیں بہرحال وہ پورا حصہ لیا ہرچاند کے اس میں بائی لیٹرل ایشیوز ڈسکس نہیں ہوتے لیکن انہوں نے بھی اپنی تقریق کے آخر میں پاکستان کے ساتھ ایک بائی لیٹرل سبجک کے اوپر معاملے کو ریز کیا بہرحال یہ پاکستان کے لیڈرشپ کا میں سمجھتا ہوں کہ دانشمندی ہے کہ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا بہرحال انہوں نے یہ معاملہ ضرور پیش کیا تو جہاں تک افغانستان کے اس معاملے کا تعلق ہے کہ وہ ان کے صدر نہیں آئے یا ان کا کیا کردار آ تو یہ تمام لیڈرز نے تحقیہ ہے آج کے اجلاس میں کہ میں نے کابل میں افغانستان کے اوپر یہ ایک کانفرس ہے اس کی وہ نے تجویز پیش کی ہے اگر افغانستان اس پر اس کی مفامت ہوئی تو وہاں پر جو کانفرس ہوگی اس میں ایشیو کے لیول پر کوئی سوچ بیچار ہوگی تاکہ افغانستان کے معاملے کے اوپر کوئی پوزیٹیو آؤٹکم ہو جائے اور افغانستان بھی ایشیو میں اسی طرح ایکٹیو ہو جائے جس طرح کے دوسرے ممالک ہیں لیکن جہاں تک افغانستان کی اہمیت کا تعلق ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اگر افغانستان ایشیو میں ایکٹیو نہیں ہوتا ایشیو کے ساتھ دستے تعاون نہیں بڑھاتا تو یہ بہت مشکل ہوگا کہ پاکستان، ایران اور ترکی کے لیے کہ وہ سینٹرلیشن سٹیٹس کے ساتھ وہ جو کارلیڈور بنانا چاہتے ہیں جو راہ و رب تلیس کنیکٹیوٹی کی بات ہوئی ہے وہ کنیکٹیوٹی اتنی آسان اور پاسیبل نہیں ہوگی یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کے ساتھ بھی سینٹرلیشن سٹیٹس کے سردے ملتی ہیں اور سینٹرلیشن سٹیٹس تک پہنچا جا سکتا ہے اس تک ترکی کے پاس بھی اس طرح ان کارات موجود ہیں لیکن چونکہ سہل یہی ہے کہ یہ جو راستہ پاکستان سے افغانستان سے جاتا ہے افغانستان سے آگے سینٹرلیشن سٹیٹس پہنچا جاتا ہے اسی کو استعمال کیا جائے اور میں اس میں احس کروں کہ اگر افغانستان اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو اس میں اپنا بھی نقصان کرتا ہے کہ اس کو جو اکنومک بینفیٹس پہنچ سکتے ہیں جو معاشی اور اختصادی فوائد افغانستان کو پہنچ سکتے ہیں افغانستان اس پورے جو سینٹرل یہ جو ایشیو ہے اس میں غریب ترین اور سب سے پسمندہ ملک ہے اس کو سب سے زیادہ اکنومک بینفیٹس کی ضرورت ہے اس کو معاشی فوائدہ شکزہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بہتری راستہ یہی ہے کہ وہ جمام جو نو دوسرے اس کے برادر ممالک ہیں ان کے ساتھ دستے ٹاول بڑھائے اور جس ستہ پر ان کے ساتھ آگے چلنا ہے اس ستہ پر چلے یہ نہ کرے کہ وہ کوئی سبورسٹیو ایکٹیوٹی کرے انڈیا کو پلیز کرنے کے لیے یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے امبیسیڈر صاحب یہ جو انہوں نے بات کی کہ اغمانستان ہے سب سے غریب ملک ہے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن یہ بھی کہ اغمانستان کی حکومت چاہید اس کی ازاد نہیں ہے اپنے پیسلے کرنے میں اور مختلف دباؤ کی بنا پہ وہ پاکستان کے ساتھ شاید اس لیول پہ جا کے اپنے تعلقات استوار نہیں کرنا چاہیے پھل وقت تو پھر اگر ہم بار بار ہم مثال دیتے ہیں ہم نے پہلے بھی پروگرام ہم نے کی اس میں بات کی کہ یورپین یونین کا ایک موڈل ہمارے سامنے موجود ہے ای سی او اس لیول تک جا سکتا ہے کوپریٹ کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو سیاسی اختلافات ہیں ڈسپیوٹس ہیں یا اس قسم کے رابطوں کا خوبدان ہے وہ پہلے حل ہو تب پھر آپ معاشرین تعاون کی بات کریں یہاں اس کو ریورس بھی کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس سلسلے میں تھوڑی سی ہمیں پیچھے جانا پڑے گا جب آپ اس علاقے کی جو اسٹری ہے اس کو دیکھیں انیس سو بانوے میں یہ ایکسپینڈ ہوئی تھی پہلے آر سی ڈی ہوتی تھی پھر ای سی او بنائی گیا ایران میں سمیٹ ہو رہی تھی مجھے یاد ہے میں وہاں موجود تھا اور بہت امیدیں تھی یہ ای سی او کی پہلی تھی ای سی او کی پہلی تھی اس وقت ایکسپینڈ ہوئا تھا چھے نئے میمبر بنے تھی تو یہ بہت ایک اس وقت اپٹیمزم تھی بہت خیال کیا جاتا تھا کہ یہ ایک نیچرل زون ہے اور یہ اب انیس سو بانوے کی بات کرتے ہیں انیس سو بانوے چھے نئے میمبر آئے تھے جو سنٹرل ایشیا تھے تو اس وقت یہی امید کی جا رہی تھی کہ ایک نیچرل ایکنومک زون ہے اب ان کے ملنے سے سنٹرل ایشن سٹیٹس کے ملنے سے یہ مکمل ہو گیا طرف کی ہوگی اس کے بعد راستے کھلیں گے اس کے بعد سڑکیں بنیں گی باقی کمیونکیشنز کے حالات بہتر ہوں گے لیکن وہ پرامیس جو تھا نا وہ پورا نہیں ہو سکا اس میں کئی ایک چیزیں آگئیں بعد میں بیچ میں پھر پولٹیکل حالات آگئے کچھ امریکہ کی دخل اندازی ہو گئی اس کے بعد بہت تاریخی چیزیں ہیں لیکن انبیس سو ساں نائنٹی ٹو سے لے کہ دو ہزار ایک تک جب امریکہ پہ حملے نہیں ہوئے اس وقت تک تو اتنا دباؤ نہیں تھا نہ پاکستان پہ نہ ہمانستان پہ اس وقت آپ کے خیال میں یہ کوئی معاملات چل نہیں سکتے تھے اس وقت بھی چلے نہیں جی میں بڑی امید تھی نائنٹین بانوے کے بعد بہت امید تھی کہ اس وقت اب ہر چیز کھل جائے گی چل پڑیں گے راستے کھل جائیں گے ٹریڈ ہو جائے گی کچھ اس میں بہت سارے ایشوز آتے ہیں ایک تو یہ ایشو آتا ہے کہ اس وقت ترکی بہت ترقی کر رہا تھا ایکنومک فیلڈ میں اور ترکی نے ہر طرف اپنے کھول رکھے تھے رستے ہر طرف ایکسپورٹ ہو رہی تھی پاکستان کچھ پیچھے تھا ایران بھی کچھ زرہ پیچھے تھا ایران کی زیادہ کانسٹریشن تیل کے ایکسپورٹ کے معاملے تیل مارکٹ پہ تھی تو کوئی بات بنی نہیں اس وقت بہت اچھا وہ ٹائم تھا میں ایک وقت واپس آتا ہوں مرزا سیار بیک صاحب سے رابطہ باہل ہو گیا مرزا صاحب سوری پہلے تو کہ رابطہ آپ سے پہلے منکتہ ہو گیا تھا سوال جو میں نے آپ سے کیا یقین ہے آپ نے سن لیا میں دھورا دیتا ہوں مخصصہ لن کہ بزنس کمیونٹی کو پاکستان کی اس سے کتنا فائدہ ہوگا اگر ای سی او فال ہو جائے اور جو ویژن بیس تچیس کا انہوں نے تذکرہ کیا اور اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے سرگرم بھی ہیں تمام تر ممالک اگر اس کو صحیح لیٹرین سپریٹ میں ایمپلیمنٹ کر دیے جائے تو پاکستانی بزنس مین کو اس سے کیا فائدہ آپ دیکھیں ہیں دیکھیں اس میں ریجنل کنیکٹیوٹی کا یہ ایک سب سے اچھے سمراب ہے وہ انہینسمنٹ اور ٹریڈ ہیں پیزارت کا فروہ ہے اور دنیا میں وہ موڈل میں ہی کامیاب گئے ہیں جو ریجنل ٹریڈ پر بیزتے نافتہ کو دیکھ لیجئے یورپین یونین کو دیکھ لیں آسین کو دیکھ لیں اسی طرح پہ یہ ایسیو کا بلانکہ ہم اگر ایسیو کی ٹریڈ کا جائزہ لیں تو اس وقت صرف 2.8 یا 2.9 بلین ڈالر کی ہماری ٹوٹل ٹریڈ ہے ایسیو ممالک کی دسوں ممالک کی اس میں ہماری 1.8 اکمانستان کے ساتھ ہے اور اس کے بعد 500 سے 600 ملین ڈالر ترکی کے ساتھ ہے اور 300 سے 400 ملین ڈالر ایران کے ساتھ ہے باقی سنسلیشن ممالک کے ساتھ ہے تو سب سے زیادہ ٹریڈ جو ہے جو ٹراندی ٹریڈ کے ذریعے ہم کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ کر رہے ہیں لہذا افغانستان is the biggest beneficiary ان کی ٹریڈ لینڈ رو سے ہی ہے ہمارے جو ٹراندی ٹریڈ کی پھرور جاری ہے تو ایسیو کا اگر بلاؤس پال ہوتا ہے ایسیو کی ٹریڈ میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ تمام ممالک جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں ان کی ٹریڈ میں اضافہ ہوگا اس میں دو باتیں ہیں ہم نے دیکھنے کی افغانستان کی آپ نے بات کہی ہمیں افغانستان کو آن بورٹ لینا ہے ہم افغانستان کو چھوڑ کے ایسیو سے وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے ریجنل کنیکٹیوٹی کے جو ہمارے جو ہمارے گول پہ ہم پرائیوٹ سیکٹر بھی افغانستان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں میں کل اسلام آباد آ رہا ہوں ایسیو چیمبر اف کامرز تمام ممالک کی ایسیو اور پریڈرشن کے تضور ہیں سلسٹریشن دے رہے ہیں آر بیٹریشن ٹریڈ ٹرانسی ٹریڈ ہماری باتیں ہو رہی ہیں ان سے ٹریک ٹو ڈیپلومیسی افغانستان کے ساتھ تھی پارلمنٹیریم کی کچھ اس میں ستھیل صاحب بھی ہیں اور سینجہ بیروکریٹس بھی ہیں فارم اوفیس سے وہ بھی بڑی تیزی چل رہا تھا ہمارے آئے پیچھے اور دونوں سائٹ بڑا خوشگبار محول تھا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ آئیس ملٹ ہوگی لیکن یہ چیزیں اپنی جلدی نہیں ہیں کیونکہ انڈیا کی پوری کوشش کیا ہے کہ وہ اس طرح ہماری تمام کابشیں جو ہیں وہ اس کو ناکام کرنے کے کوشش کر رہا ہے لیکن ہمیں اپنے عظم میں پیچھے نہیں آتنا پہلی چیز تو میری ریکمیڈیشن یہ ہے کہ ہمیں سیٹریک ٹو ڈپلومیٹسی کے ذریعے چائے ہم پرائیوٹ سکتہ چیمبر جس میں آتے ہیں اور پیڈیشن ہوتے ان کے ذریعے یا حکومتی ڈپلومیٹک ستا پہ اکوانستان کو انگیج کر رہے ہیں اور اکوانستان نے آج ایترین نہیں ہوا ہے اس میں جو سپیچل انوائی آئیتا فال تمام میٹنگ اٹیم کری ہیں اور انہوں نے جو جوئن ڈیکلریشن ہے اس کے انڈورز کیا اس کے فیصلوں کی توثیق کیے تو ہمیں ذرا سے آگے بڑھنا ہے کیونکہ اچھا مرزا صاحب آگے تھوڑا سا ہم بھی بڑھتے ہیں جو آپ نے بات کی اور آپ نے آپ نے ایک فگر دیا ٹو بلین ڈالر سے زیادہ ٹریڈ کا جو پاکستان کی ہے ان دس ممالک کے ساتھ اگر اگین ایک ہائپوثیٹیکل کوسشن ہے اور یہ جو ویژن جس کو ایکسپلین کیا ابھی نفیذ ذکریہ صاحب نے یہ ایمپلیمنٹ ہو جاتا ہے حالات بیتر ہوتے ہیں اغوانستان کو آن بورڈ لے لیتے ہیں تو پاکستان کی جو ٹریڈ ہے ان ممالک کے ساتھ وہ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں ابھی اگزسٹنگ اراؤنڈ 2 بلین ڈالر یا 2.5 بلین ڈالر آگے دوہزار پچیس میں اس کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں اگر یہ معاملات کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں دیکھیں ویژن دوہزار پچیس جو ہے اگر اس کو ہم لیٹرز انسپلیٹ میں انپلیمنٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے ان ممالک میں جو ہم کل ریکمنٹ بھی کر رہے ہیں بینکنگ نیت ورک بڑا ضروری ہے ہماری فنیلیشن ممالک کے ساتھ نیت ورک نہیں سوا تاجکستان میں نیچنل بینک کی برانچ ہے اسی طرح دوسرے ممالک کے ساتھ ابھی تک حالان کے سنکشن ہر گئی ہے لیکن بینکنگ فیسلیٹیز باہل نہیں ہوئی ہیں دوسری چیز لینڈ روپ نیٹ ورک جو اس کو فال بنانا ہے ہم نے ترکی کے ساتھ لینڈ روٹ بنایا تھا ساجرزے کی بنیاد سے گئے تیرہ دن میں ہمارے کنٹینر اسٹمبول پہنچ گئے لیکن کمرشم بنیاد کے ہم اس کو نہیں کر سکے ترکی نے لوکل سلس کو اپنے پروٹیکشن دینے کے لیے خارہ پرسن ڈیوٹی لگا دی چھے پرسن پہرے ڈیوٹی سے چاپیس پرسن ڈیوٹی ہو گئی ہماری سیکسائل کی مصنوعات پہ ہماری سمام سپورٹ جو ہے ایک ملین ڈالر سے کم ہو کے ہافی ملین ڈالر سے بھی کم ہو گئی ہمیں ان سب چیزوں کو بھی جو آرپے 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 ہیٹ کر رہے ہیں ہماری پیس کو ان کو بھی انس کے ڈیمیز کٹرول کرنا ہے ہم نے پی تی ایف تی آپ اتنے سائن کرنے روڈ نیچ برک کو پال بنانا ہے بینکنگ چینلز کو ہم نے پال کرنا ہے پرائیوٹ سیکسر کو اپنے کرداش چیمبر پریڈیشن کے ذریعے جو ایری نانٹ تیری بیریٹس ہیں ان کو دور کرنا ہے یہ بلوک ہے میں آپ شہداد سا بسوط سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا اور سی پیک کا منصوب کا اگر انٹیگریشن ہوتا ہے ریجنل کنیکٹیوٹی کی ذریعے دنیا کا سب سے بڑا پاکستان ہم ہو جائے گا ریجنل ٹریٹ کے لیے اور یہ سب سے کامیاب موڈل انشاءاللہ ہمارا ہوگا آج تمام سربران مملکت سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی پیک کے منصوب اور اونسی منصوب کے انٹیگریشن اور اپس میں الحاص کی بات کی ہے کہ کس طرح سے ہم دونوں اس بڑے منصوب سے سی پیک سے فائدہ ہوتا کے اونسی جو ممالک ہیں ان کو فائدہ پچھا سکتے ہیں ایک اور چیز جس میں میں ضرور ازار کرنے چاہوں گا وہ یہ کہ انرزی ٹریڈ کے ساتھ ساتھ کمیلکیشن کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری جو نون ٹیریف بیریر جو رکاوٹے ہیں جس دور کیا جا سکتا پیٹیے ترکی سائن کرتے جو کبھی بھی سائن ہو سکتا ہے اور ایران کے ساتھ ہماری رائد کے جو ٹریڈ نارمل ہو جائے بینکنگ چینل ہو جائے پانچ بلین ڈالر کی یہ ٹریڈ جو ہے آپ کی ایک سے ڈیرھ سال میں سکتی ایک سے ڈیرھ سال میں جی یہ جو ابھی یہ تو نفی سکریہ صاحب چکے ڈیپلومیٹک نیسٹی بے بنیو کرتے ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ افغانستان نے پوری طریقے سے اس میں حصہ لیا ہے میں سمجھتا کہ ان کے پریزننٹ کا نا آران جو ہے یہ بہت بڑا ستھیک بیک ہے اتنی بڑی گیترنگ کے لیے یہ تو ایک بات رہی آپ نے پہر سوال کیا تھا وزیرا نواز شریف کا میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جب نواز شریف پہلی مرتبہ پاکستان کے وزیرا عظم بنے ہیں تو ان کا رخ اسی وقت سی سی سٹیٹس کی طرف تھا انہوں نے سی سٹیٹس کے ساتھ تعلقات کو بنانے کے لیے حالان کہ وہ نئے نئے آزاد ہوئے تھے لیکن انہوں نے دستے تعاون کے ساتھ بڑھا ہے اور آج بھی پرائیم نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ ہم اس خطے کو اکنومک بلوک بنانا چاہتے ہیں جب اکنومک بلوک بنانے کی بات کی ہے تو پوری باتیں ان کی شرح صدر سے واضح ہو گئی کہ ان کا کونسپ کیا ہے تو ابھی وہ پچھلے دنوں ترکی گئے ہوئے تھے ترکی کے ساتھ انہوں نے گیارہ معاہدوں پر جستخد کیے انہوں میں ایک فری ٹریڈ اگریمنٹ بھی تھا اس کے لیے مفام ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی میہ میں پاکستان اور ترکی نہیں ہو جائے اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی اس ایسی او کے فریم ورک کے تحت تمام موالک ایف کی جانب بڑھیں گے ازازہ تجارت کے معاہدے کی طرف تو میرا خیال یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ جیلی دور نہیں ہے یہ بات کہ یہ بالکل ایک عملی شکل اختیار کر لے گا ان ملکوں کے درمیان جو تعاون ہے اور ایک حساب بلائی امیسی صاحب آپ کیونکہ اس کی تاریخ سے واقع ہیں آپ نے خود ذکر کی آپ ایران میں موجود تھے تو اس زمانے میں جو بھی مشکلات آئیں اور یہ کامیابی اس میں اس طریقے سے حاصل نہیں ہو سکی جو کہ ان ویجن کی گئی تھی اب جب بہت سارے لوگ اپٹیمیسٹک ہیں ایران ترکی پاکستان اثر نو ایک نئے جذبے کے ساتھ اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں اب کوئی آپ اس میں کوئی ایسی 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 کوئی بلوکیٹ کوئی ایسا خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں کوئی پرابلم آئے آگے چاہتے میں جنرل سی بات کروں ہمارے ہاں جب اس قسم کی رہ جاتی ہے کرنا یہ چاہیے ایسی میٹنگ میں کہ ہم ورس کیس سیناریو لیں کہ اگر کچھ نہ ہو سکے تو پھر ہم کیسے چلیں گے اس کی بجائے ہم بیس کیس سیناریو لے لیتے ہم دو ہزار پچیس کا لے لیا یہ کریں گے اس طرح بات نہیں بنتی جب آپ پہاڑی کے اوپر چڑھ نہ چاہیں تو بیس کیمپ سب سے ضروری ہوتا بیس کیمپ ہم بھول جاتے ہیں اوپر ہم نظر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں دو ہزار پچیس میں وہاں پہنچ جائیں گے تو مجھے یہی در ہے کہ انیس سو بانوے میں اس وقت بھی نواز شریف صاحب ہمارے پرائی منسٹر تھے وہاں انہوں نے جیسے سارے زافر صاحب نے فرمایا اس وقت بھی ان کا بہت رجان تھا کہ ترقی ہو ہمارے ریلیشن کی سنٹر لیشن سٹیٹ کے ساتھ اور بہت بڑے بڑے آئیڈی ایڈیاز تھے اس وقت بھی لیکن وہ نہیں چل پائے اب اس وقت رکاوٹیں زیادہ ہیں اس وقت کی نظبت اس وقت ہندوستان کی حکومت بھی اتنا انٹریسٹ نہیں لے رہی تھی سیبٹاج کرنے کے لئے اب لے رہے ہیں اور اب یہ بات ہے کہ اس کو نیچے سے اوپر لے جانا ہے اوپر کی بات نہ سوچیں کہ وہاں پہنچنا ہے ہم پہنچنا ٹارگٹ سٹ کر لیں اور لیکن ہم سٹ کرتے ہیں یہ پروبلم اس ریجن کی یہ ہے کہ ٹارگٹ سٹ ہو جاتے ہیں اور پھر نیچے سے گراؤنڈ ورک نہیں کیا ہوتا ہم بیشوڈ سٹارٹ ایڈ بٹم بیس کیمپ کو مضبوط کریں اور وہاں سے پھر ہم سوچیں کہ پہلا قدم کیا ہوگا دوسرا کیا ہوگا تیسرا کیا ہوگا اور پھر اوپر پہنچ سکتے ہیں اب یہ اس قسم کی میٹنگ کرتے ہیں اس مرزا اختیار بیک صاحب حکومتوں کا کام ہے کہ وہ فسیلیٹیٹ کریں اگریمنٹ سائن کریں اور پھر اگریمنٹ کے تحت رہتے ہوئے وہ اپنی بزنس کمیونٹی ہے اس کو فسیلیٹیٹ کریں تو ایک بڑا اہم اور بنیادی جو کردار ہے وہ انڈسٹریز کا ہے پرائیویٹ سیکٹر کا ہے بزنس من کیونکہ ایلٹیمیٹلی بزنس ان لوگوں نے کرنا ہے حکومتوں کے ماں بین اس طریقے سے تجارت نہیں ہوتی جو آپ جیسے لوگ ہیں جو انڈسٹریز سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اپنا کردار اس میں بڑھانا ہے تو ایک تو یہ سوال کہ آپ لوگ تو اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں دوسرے جو ممالک ہیں ان کے جو بزنس کمیونٹی ہے اگوانستان کے بزنس من ہیں وہ کتنا زور ڈالتے ہیں اپنی حکومتوں پہ کہ اس کو ہر حال میں آپ پائی تکمیر تک پہنچ آئیں تو ان کا کتنا پوزیٹیو رسپونس آپ کو نظر ہوتا ہے اس میں بہت اچھے سوال آپ کا اور میں اس سے بات بھی کر میں چاہ رہا تھا کل میں اسلام آب آرہوں دو دن ہمارے ان دس ممالک کے ایکو چیمبر آف کومیرس ان 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 دوسری اگوانستان کے ایران کے ترکی کے سن پلیشن کے تمام کے صدور کے ساتھ اور ان کے فیڈریشن کے صدور کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر لیڈر کے ساتھ سیکٹریل مٹنگ ہیں ان جو ایرٹین ہیں جس میں آرمیٹیشن ہیں ہماری مسلسل ان سے مٹنگ ہیں اور اگر اکوانستان پاک سکران کے ساتھ سکر 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 ہوتا ہے تو سب سے زیادہ فائدہ اس کو اکوانستان کو ہوگا کیونکہ جو 1.8 2 billion ڈالر کی جو ٹریڈ ہے یہ سب سے سستی اکوانستان کو پاکستان سے پڑھ لئیے اگر یہ 2 billion ڈالر وہ کسی اور ملک سے کسی اور ذرائع سے امپورٹ کرتے ہیں تو یہ کم سے 2.5 billion ڈالر کی وہ پاکستان کے ساتھ بنتی ہے جو ٹائم ٹرانس ٹائم ہے جو لوگس ٹک ہے جو ٹرانس ٹائم فریم ہے اور پھر جو ایک میکنیزم اور ایک دکیل سیٹ ہو چکا ہے جب بھی ان کی میٹنگ ہوتی ہیں وہاں کے صدر سے اور فورن منیسٹر سے ہماری میٹنگ ہوتی ریٹنس کو دور کر کے ہم نے ٹریٹ کو پیسلیڈ کرنا ہے تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر بزنس کمیٹی جس کو آپ کہتے ہیں چیمبر و فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے بھی ایشیوز کو ایک منظم طریقے سے ایک چیمبر اور پاکستان سدھا ہے ایسیو چیمبر کا اور یہ ساتھ جب فتم ہوگا تو ایسیو چیمبر کا ایڈ کوٹر موسٹ لائکل پاکستان نے اعلان کیا جانے والا ہے کیونکہ ہم نے جو پر فارم دکھائی ہے جو جو ٹارک ہم کو دیئے تھے ہم نے پیڈریشن سے ان کو ہنڈر پرسن کر کے دیئے جب یہ سب چیزیں فعل ہوں گی ایسیو چیمبر ایک بہت پاور پلیٹ فارم ہے پرائیوٹ سیکٹر کا جس میں نومبر بڑے جیسے توپ کے جو پریفرنڈ آئے رفا ساہ ہی ایس دکلوز سن اردھگان ساہب جو وہاں کے صدر ہیں ان سے اور اپنے پلین جب وزی رضی صاحب جاتے تھے ہم شہد صاحب ان کو یاد دلائیں کیونکہ ہماری ٹشتائل کی ٹریڈ آدھی ہوگیا ہماری ترکی سے ٹریڈ ٹی ایک مینین ڈالر آج ہوگئے مرز صاحب میرے پاس کمیل میں دوسرے مہمانوں کو شامل کروں لیکن بڑی بڑی طور پہ کسادی طور پہ بھی چائنہ کی مثال ہے چائنہ نے انویسمنٹ کی تو چائنہ کے جو میڈیا گروپ ہیں ان کی یہاں پہ ریپیزنٹیشن سٹارٹ ہوگئی ان کے اخبارات میں ان کے ٹی وی چینل میں اس چیز کا تذکرہ چل رہا ہے ایک رائے آمہ ہموار بھی شاید ماں سوچنا چاہیے میڈیا اپنے قور پہ یہ حکومت کچھ ریٹ کرے میں میڈیا کا بھی چھوڑا سا کارکن ہوں لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے اس کا فوکس وہ نہیں ہے جو ہمارے نیشنل انٹرس ڈیمار کرتے ہیں یہ شکایت عام لوگوں کو ہے رنگ رنگیوں کے بارے میں فنون لطیفہ کے بارے میں کھین کوت کے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں جن کا دور پا دور اثرات چاہید نہ ہوں لیکن جن چیزوں پر قومی مفادات کا انتظار ہے جن باتوں کا تعلق ملک مستقبل سے ہے اب مثلا یہ جو ایشو کانفرس انہیں اس کو خاطر مثلا آج دیکھئے سارا دن ٹی وی چینلز پہ کیا خبر لیڈ شلتی رہی کہ جی لاہور میں ٹک ٹوک کی بلیک ہو رہی ہے لاہور میں ٹک ٹک ٹکی ٹوڑ ہفتہ شروع ہو گیا لوگوں نے سٹرم کر دیا یعنی میرے ایسیو کی اتنی کھر کھر انگرہ میں مجھ گا ایک بات بیچ میں آگئی میڈیا کے حوالے سے آپ تمام تر کوری سی ستیسفائے سے جس طریقے سے میڈیا نے چیز کو کور کیا کور 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 بڑی اہم کور سی تار زابر صاحب سے کتائی طور مطمئن نہیں ہے بات کی ہے کہ میڈیا کو جیر کیا جائے چیز کی طرف کہ وہ کور مفاد میں چیز ہیں ان کو کور شب دیکھ تو نہیں کہ کتنی کور تھی لیکن زیادہ پرنٹ میڈیا میں دیکھا ہے اور اس کور 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 کیا گیا لیکن لیکن ترین کی بات ہوتی ہے جو بھی ہیں میں بات 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 دیکھیں اس کا ریویو ہوگا یہ جو بنایے گئے ہیں لینڈمارک بنایے گئے ہیں وہ ہر سال یا دو سال بعد اس کا ریویو ہوگا اور دیکھا جائے کہ ہم باہر اس چیز پر جو عمل ہے اس پر عمل ہو رہے کے بنایے دینا تاکہ پرائیویٹ سیکٹر جائے اس کو استعمال دیتی بہت شکریہ نفی زگریہ صاحب مارے صاحب مرزی اختیار بیگ صاحب شکریہ آپ کو معذرات کے وقت نہیں تھا ورنہ مزید آپ کو میں ٹائم دیتا سال زابر صاحب بیسر خالی سلیم صاحب سلیم